ہیلو فرینڈز میں ہوں میں مونہ مسلمہ میں ہوں ایک نیٹروپیٹسی سٹوڈنٹ ہوم ریمیڈیز ہوم اکنومکس اور ہاؤس ہالڈ نیڈوینٹ میرے سبجیکٹس ہیں آج ہم بات کریں گے ایک ایسی موجی مرض سے متعلق جو اب تک لاکھوں افراد کی زندگیوں کے چراغ گل کر چکا ہے ردو میں یرکان اور انگریزی زبان میں جونٹس کہلانے والا یہ مرض ہائپاٹارٹس اے بی سی ای ڈی اور ای کے روپ میں ہمیں دیکھنے اور سننے کو ملتا ہے اس مرض کے لاکھ ہونے پر جلد کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ بدنام زمانہ مرض پیلیا بھی کہلاتا ہے پاکستان میں یرکان کی شرائع انڈیا کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے اس مرض کے وائرس کا سب سے پہلا نشانہ انسانی جگر ہوتا ہے جگر کی سودش کا نام ہائپاٹارٹس کہلاتا ہے انسانی جسم میں پانچ ایسے ازاں ہیں جو مین آرگنز کہلاتے ہیں جن میں سے کوئی ایک بھی کام چھوڑ دے تو فوراں موت واقعہ ہو جاتی ہے جن میں سے ایک جگر ہے پسلیوں کے نیچے دائے جانے پیٹ کے اوپری حصے میں تقریباً ڈیٹھ کلو وزنی یہ نازک زو انسانی جسم میں روزانہ پانچ سو سے زائد افال سر انجام دیتا ہے جن میں فولاد اور شگر کو زخیرہ کرنا خون کے لیے ایک چھنی جیسا کام کرنا کولسٹرائل کو کنٹرول کرنا آنتوں کے ذریعے فاصل مادوں کا اخراج وغیرہ کرنا شامل ہے فرنس بیماری کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے اتائی ٹوٹ کے انٹرنیٹ کے نسخے جنتر منتر چھوڑ کر فوری کسی اچھے اور فاضل مالج سے رجوع کرنا چاہئے کیونکہ ہم اس مرز کو ماد دینے کے لیے جو وقت ٹوٹکوں اور نسخوں پر ضائع کر رہے ہوتے ہیں گزرتے لمحوں کے ساتھ یہ مرز ہمارے جگر کو مزید کمزور کر رہا ہوتا ہے میڈیکل سائنس میں اس کا علاج بہتر شکل میں موجود ہے علاوہ از میں آپ کو بتاؤں گی اس مرز سے بچاؤ کا طریقہ اور کچھ آسان گھرے لوٹوڑ کے جن کو استعمال کر کے آپ اس مرز کی شدت میں کمی لاسکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ مالج سے رجوع کرنا مت پھولیں یرکان کی علامات جلد اور آنکھوں کے سپید حصوں کا رنگ زرت ہو جانا خارش، متلی یا الٹی، وزن گھٹنا، بخار، پشاپ کا رنگ گہرہ ہو جانا چھینکنے، کھانسنے، بوسا لینے، برتن استعمال کرنے باتھروم یا ٹوالٹ وغیرہ استعمال کرنے سے یہ مرز لاحق نہیں ہو سکتا البتہ ان صورتوں میں یہ مرز ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہو سکتا ہے جیسے متاثرہ خون لگوانے سے، سوئی یا سرنج کے استعمال سے، الودہ اوزاروں سے اور ٹائٹو وغیرہ بنانے سے اجام مہواری میں جنسی ملاب کرنے سے، الودہ سوئی سے کان وغیرہ چھدوانے سے متاثرہ شخص کا اس طرح ریزر یا ٹوٹھ برش استعمال کرنے سے ہو سکتا ہے ماں سے بچے میں بھی منتقلی ممکن ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ مرز کے لاحق ہونے پر ہم کن چیزوں کے استعمال سے مرز کی شدت میں کمی لاسکتے ہیں یرکان کے مریض کو سرخ کنداری انار کھلائیں، بہت جلد یرکان ٹھیک ہو جائے گا یرکان کے مریض کو چکنائی اور میٹھائیاں نہیں کھانی چاہیے یہ یرکان میں اضافے کا سبب بن سکتی ہیں یرکان کے مریض کو گنے کا رس پلائیں تو یرکان بہت جلد ٹھیک ہو جاتا ہے جرکان میں مولی کے پتوں کی بھجیاں کھائیں تو مرز ختم ہو جاتا ہے مولی کا پانی پیئیں اور مولی کے نرم پتے کھانے سے جرکان کا مرز ختم ہو جاتا ہے جرکان کے مریض کے لیے کھیرے بہت مفید ہیں زرد گاجر کا جوس لیں اور اس میں مشری ملا کر پیئیں چند دنوں میں جرکان ٹھیک ہو جائے گا آدھا کلو پانی میں آدھا پاؤ املی رات کو بھگو کر رکھ دیں صبح املی کو اچھی طرح مسل کر پانی نہیں تھار لیں اور اس میں شکر ملا کر مریض کو پلائیں جرکان ٹھیک ہو جائے گا یہ عمل مسلسل دو حفظے تک جاری رکھنا ہے جرکان میں مولی کا جوس، زرد گاجر کا جوس اور لیمون کا جوس بہت مفید ہے پالک کے جوس میں چینی ملا کر پینے سے جرکان ٹھیک ہو جاتا ہے جرکان میں پودینے کی چٹنی اور پودینے کے پتوں کو پانی میں اُبال کر پینے سے مرز ختم ہو جاتا ہے جرکان کے لیے ایک لیٹر پانی میں آدھا لیٹر جوں کا پانی ملا کر ایک دو جوش آنے کے بعد اتار لیں اور تھنڈا کر کے ہسپے ذائقہ چینی ملا کر مریض کو وقفے وقفے سے پلائیں جرکان ٹھیک ہو جائے گا جرکان کے مریض کو زیادہ سے زیادہ گنے کا تازہ جوس لیمون کے ساتھ پلائیں تو مرز میں کافی افاقہ ہو جاتا ہے گنڈیریاں چوسنے سے بھی مریض کو کافی فرق محسوس ہوتا ہے دو کھانے کے چمچ پالک کا جوس میں ایک چائے کا چمچ چینی ملائیں اور نہار مو استعمال کریں چند دنوں کے استعمال سے جرکان کا مرز دور ہو جائے گا لیمون کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں جرکان کے مرز میں کافی کمی ہو جائے گی یہ ٹوٹکا ازمانے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہر بیس نہ بھولیں ویڈیو دیکھنے کے لیے تھینکس اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو نیچے لائک کے بٹن پر کلک ضرور کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری اپ ڈیٹس پاک کارک کے ساتھ ملتی رہیں ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے خدا حافظ